درگ میں یوک کی اپارن اور ہاتھیا کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے بتایا جوارہ کی گھٹنا کتار مہادیو ایپ سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر اونپرکاش ساہو نام کے یوک کا شب بھلائی تین کے طالب سے برامت کیا گیا تھا یوک کی اپارن کے بعد تیس لاکھ روپے کی فیراؤتی مانگی گئی تھی پولیس نے معاملے میں ایک آروپی قرفتار کیا ہے پوچھتاچ میں گھٹنا سے جڑے کئی خلاصی ہوئے ہیں ہتیا کا پیسوں کے لیندین اور مہادیو ایپ سے کریکشن بتایا جاتا ہے بلائی تین کے امدہ شیطر کا یہ وہی مورم خدان ہے جہاں پر شاتر آروپیوں نے اونپرکاش ساہو کے پہلے گلت دبا کر ہتیا کری اس کے بعد میں اس کی اسکوٹی میں اسی کے شاو کو لاکر اس میں رسی باندھی اور اسی مورم خدان کے طلاب میں اسے فیق دیا تو پولیس نے اسے مورم خدان کے طلاب سے شاو کو برامت کر لیا ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جس کو نام جو ہے آشیش تیواری بتایا جارہا ہے جو اتر پردیش کا رہنے والا ہے اس پورے معاملے میں چھے آروپیوں کی ہونے کی سمبھاؤنہ وقت کی جارہی ہے یہ پوری گھٹنا جو تھی وہ اکتیس مئی کی شام سے شروع ہوئی تھی جب اوم پرکاش ساہو کو اس کے دوستوں نے آشیش تیواری اور اس کے انہیں ساتھیوں نے پورو نیوچت طریقے سے پہلے اس کو اپنی کمرے میں بلایا جب رات کے آٹھ بجے اسکوٹی سے آشیش تیواری کے پاس جب اوم پرکاش ساہو پہنچا اس کے بعد ان لوگ سبھی بیٹھ کر وہاں پر شراب پیئے اور وہاں پر ہی جو ہے وہ پیسوں کا لیندن کا کام رہا ہوا ان کے بیچ میں بحض بجی اور وہی بجا بنی ہتیا کی پہلے آروپیوں نے ان کی گلہ دبا کر ہتیا کری اور اس کے بعد میں جب وہ مر گیا تو اس کے بوری میں ڈال کر وہ اسی تلاب میں لے آئے اسکوٹی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اومدہ کا تلاب ہے جہاں پر آپ دور دور تک یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا یدی مکھے روٹ سے میں بات کروں تو قریب ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پر یہ استھیت ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گہرہ ہے تو مطلب آروپی پورے نیوجت طریقے سے اس حتے کے واردات کو انجام دیئے تھے تاکہ کوئی بھی کسی کو بھی پتا نہیں چل سکے تو پولیس نے اس معاملے میں ایک آروپی آشیش تیواری کو گرفتار کیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک طریقے لوگ نے ایک اس کی پتنی کو مرتک کی پتنی اوم پرکاش ساہو کی پتنی کو فون کیا تھا اور پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ قریبے تیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی تیس لاکھ روپے کیوں مانگے جا رہے تھے اور ایسا پیسوں کا لین دن کیا تھا یہ ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آروپی ہیں اور جو مرتک ہیں وہ نڈی پی ایس اور لوٹ کے معاملے میں جیل میں بندے تھے تب ہی ان کے بیچ میں دوستی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں یہ حد تکی واردک تک لوگ پہنچے ہوئے تب پورے معاملے میں پولیس جانچ کر رہی اور جانچ کے بعد ہی بہت کچھ اس پچھت ہو پائے گا یہ جرور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا جو لین دن کا کاروبار ہے وہ مہادیو ایپ آن لائن سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے تو پولیس جب کھلاسہ کرے گی تب اس بات کا بھی کھلاسہ ہو پائے گا نیوز ایٹین چھتیز گھر اکلے بھیلائی سے مٹھلیش تاکور اور کوربا سے بڑی خبر کسمنڈا تھانک شیطر سے لاپتہ یوبتی کا معاملہ کنکال کھوچنے کا کام پیٹ سے شروع ہو چکا ہے سپریننگ مشین کے ذریعے کھوچ بھی شروع کی گئی ہے چار دن پہلے کوربا دری روٹ میں خدائی ہوئی تھی کوہڑیا کے پاس کنکال ہونے کے خبر پر ہی خدائی کی گئی تھی اور جیسی بھی مشین سے بھی خدائی ہوئی تھی خدائی میں پولیس کو سپلتا نہیں ملے کچھ سہنتے ہیوں سے کسمنڈا پولیس نے پوچھداج کی یوبتی کسمنڈا تھانک شیطر سے 2018 میں لاپتہ ہوئی تھی ٹرینی آئی پی ایس اور دری CSP روبینسن گڑیا ماملے کی جان شکر اور پانچ منٹ میں پچیس خبریں دیکھتے ہیں